موسیقی السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے آج میں آپ کے ساتھ کیونکہ میں نے دیکھا ہے یوٹیوب میں کسی بھی بندے میں کوئی بھی اس طرح کی جاب سرچنگ کی حوالے سے کوئی بھی ویڈیو نہیں دالی ہے تو میں نے کہا کہ کیوں نہ میں آپ سے اس کے بارے میں شیئر کر جاؤں اس سے شیئر کرنے سے کم از کم ان بندوں کیلئے فائدہ ہے جو پردیس میں آئے ہیں ایکچلی میرے چینل کا جو مین میوٹو ہے پردیس یہ تو پردیس کی وجہ سے جو لوگ دیکھیں آپ انڈین بنگلہ سے پاکستان سے خاص لوگ غریب لوگ آتے ہیں اپنا کافی سرمایہ لگا کے آتے ہیں کچھ لوگ تو زمینیں اپنی جوانہ سیل کر کے آتے ہیں اور بڑے مشکلات سے آتے ہیں کچھ وزٹ پہ جو ہمارے پاکستانی آتے ہیں یا انڈین سے آتے ہیں یا بنگلہ دیش سے آتے ہیں یا جو بھی ہمارے ایشین کنٹریز سے آتے ہیں اس حوالے سے ان کو بہت پرابلم ہوتی ہیں کیونکہ انہیں نے ایک تو آکے اس کنٹریز خلیجی ممالک میں یا دوسری کسی کنٹریز میں جا کے جا وہ جاپ کے لیے جاتے ہیں تو ان کو جاپ سرچنگ میں بہت پرابلم ہوتی ہے تو اس حوالے سے میں نے تو کیونکہ کافی مجھے ایکسپیرنس ہے کیونکہ دس ایک سال میں جو دبی میں رہا ہوں تو وہاں پہ میں جاپ سرچ کرتا رہا ہوں اور کیسے جاپ سرچ کرتا رہا ہوں اس کے حوالے سے میں نے کہا چلو میں آپ سے ویڈیو شیئر کر دیتا ہوں تو وہ میں اپنا ایکسپیرنس بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے جاپ سرچ کی جائے میں نے بھی دیکھا دو تین ایسی سائٹیں دیکھیں انہیں جاپ کے بارے میں یہ لکھا کہ سکیل کتنا ہے یعنی کہ سیلری کتنی ہے سیلری آپ کی کتنی ہونی چاہیے اور یہ سیلری کس کٹیگری میں ہے جیسے یومان کی میں نے ایک دو سائٹیں دیکھی تو وہاں پہ صرف سیلری کے بارے میں بتائے گا کہ آپ کی سیلری جو ہے نا اس جاپ کی یہ سیلری اس جاپ کی یہ سیلری فرسٹ آفال یہ بات ہے کہ اگر جاپ جو ہے آپ کو پہلے ملے گی تو پھر آپ کو سیلری کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں نا پہلے تو بات ہے کہ آپ کی جاپ آپ کیسے سرچ کرتے ہیں اور کس حوالے سے کیونکہ ڈیفرنٹ کٹیگریز ہیں اس کے لیے ہر بندے نے اپنی جاپ سرچ کرنی ہوتی ہے اس میں ہمارے جو چھوٹے لیول کے بھی لوگ اس میں سرچنگ کرتے ہیں اور ہائی لیول کے پروفیشنل لوگ بھی جاپ سرچ کرتے ہیں تو ان کو تھوڑا مشکل ہوتی ہے اور نئے بندے کے لیے تو کسی کنٹری میں کیونکہ وہ تو وہ جو کنٹری چاہے دبیئی ہو یا یہ اومان ہے یا دوسری گلف کنٹریز ہیں اس میں اس کے بہت پرابلوں ہوتی ہیں جاپ سرچ میں کیونکہ اس کے ایریے میں کے بارے میں نہیں پتا ہوتا اس کے ویب سائٹ کے بارے میں نہیں پتا ہوتا اور ہاؤ ٹو سرچ اس کو نہیں معلوم کہ کیسے سرچ کیا جاتا ہے پہلے تو میں آپ کو ایز برادر ایز سرچر اور جو میں جاب سرچ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلے آپ کی سی وی وہ ان کیٹریگریز کے لیے جو ہائی لیول کی کٹریگریز ہیں جس میں لیبر دنیا آتی مگر ان کی بھی سی وی اگر ہو تو اچھی بات ہے تاں کہ اگلا پڑھنے کے لیے آپ کو جو سی وی ہے وہ پڑھے تو اس کو معلوم ہو کہ یہ ہے مگر ہمارے لوگ جا ایشین لوگ جانا وہ اپنے لنسی سی وی کر لیتے ہیں کہ اس کو اگلے والے اگلا بندہ جو پڑھتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یار جی اس میں یہ چاہتا کہ کون سی جاب کس ہو چاہیے اس میں میں آپ کو تھوڑا سجیسٹ یہ کروں گا کہ صرف صرف وہ سمپل سی وی ہونی چاہیے اور زیادہ زیادہ ٹو پیج پہ ہو تو وہ بیٹر ہے اس میں آپ کی جو زیادہ سی وی جو ہیں وہ اس پہ ڈیٹیلز وائز ڈیٹیلز نہیں ہونی چاہیے ہیڈ لائنز ٹائپ ہونی چاہیے آپ کا کونٹیکٹ نمبر آپ کی میل اور پلس آپ کا جدر آپ اس ٹائم پر رہ رہے ہوتے ہیں اور آپ کی ایکسپیرینس اور آپ کی جو اپنے جو ایسکیشن اصل کے اس کے بارے میں تو تھوڑی اٹریکٹیو اتنی ہونی چاہیے کہ اگلا آپ اس کو سی وی کو دیکھتا ہے تو اس کو معلوم ہو کہ یہ کوئی بندہ کوئی پروفیشنل ہے یا کوئی پہلے جاب کرتا رہا ہے یا اس کو اس میں پروفیشنل یہ ہے کہ ایکسپیرینس کے اندر جو ہے نا آپ نے اگر تھوڑا سو اس کو ہائی پروفیشنل لینگویج میں تھوڑا ڈیفائن کیا ہوتا ہے تو وہ آپ کے لیے ایزی ہوتا ہے کہ آپ اس کو جاب کو فائنڈ کر لیتے ہیں اس بندے کے مائن میں اٹریکشن پیدا ہوتی ہے آپ کی وجہ سے کیونکہ آپ نے اگر سیمپل وڈنگ میں اپنی جاب کے حوالے سے لکھا ہوتا ہے اپنے ایکسپیرینس کے بارے وہ بارے میں لکھا ہوتا ہے تو وہ جاب جو ہے آپ کو ملنے کے چانسز نہیں ہوتے جو بھائی ہوتا ہے پاکستان سے آتے ہیں یا انڈین سے آتے ہیں یا کسی بھی ایشن کنٹی سے آتے ہیں ان کا جو مائن میں ہوتا ہے کہ فرسٹ ویک میں ہمیں جاب مل جائے اب یہ لکھ پہ بھی ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ کو فرسٹ ویک میں ملے کہ ایک مینا لگ جائے کیونکہ ہمارے ممالک سے جو لوگ آتے ہیں وہ ہم کے پاس 3 منت کا یا 2 منت کا یا 1 منت کا ٹوٹلی ویزا ہوتا ہے تو اس میں ان کی بڑی کوشری ہوتی ہے کوئی مل جائے جوپ اچھی مل جائے میرے خیال سے اگر پہلے تو ٹرائی کرنی چاہیے کہ کوئی اچھی جوپ مل جائے مگر سیکنڈ آپ کو یہ ہوئے کہ اگر آپ کے ڈیز تھوڑے کام رہ گئے ہیں تو آپ جوانا کسی بھی جوپ میں انٹر ہو جائیں اس میں سی وی کا یہ تھا کہ جو جوپ آپ کیونکہ میں نے جو پہلے سی ویز اپنی جوانا سینڈ کرتا تھا تو اس میں سی ویز زیادہ جوانا اس میں کوئی پروفیشنل لینگویج یوز نہیں تھی کیونکہ آپ کی جو ایکسپیئرنس کے کٹیگری میں آپ کو پروفیشنل لینگویج یوز کرنی پڑتی ہے بل فرض اگر آپ اس میں انگلیش کا جو لیول ہے وہ ڈاؤن رکھیں گے تو وہ دیکھنے والا وہ اتنا امپریس نہیں ہوگا تو میری تو یہی کوشش ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں آپ نے ہائی لیول کی انگلیش تھوڑی سی پروفیشنل لیول کی انگلیش جاننے ہوتی ہے اور سیکنڈ یہ ہے کہ جو آپ کا ایکسپیئرنس ہے تھوڑا تھوڑا اس کو کسی اور سے بھی کاپی پیسٹ کر کے آپ ڈال دیں تو وہ بھی اچھا ہے تھارڈ بن جی کہ اس میں آپ یہ کریں کہ سی وی جتنی بھی آپ کی پروفیشنل ہوگی وہ دوسری کو اٹریکشن پیدا ہوگی وہ آپ کو جو انا انٹریو کال دے گا انٹریو کال لینے کے لیے سب سے یہ ہے کہ آپ کی سی وی زیادہ پیجز پر نہ ہو زیادہ ڈیٹیل وائز نہ ہو اس میں شارٹ کٹ ہی آپ جنہیں کہ ٹو پیج پر منا لیں تھری فور فائی پیج پر بنانے کی ضرورت نہیں کہ اس میں زیادہ شو نہ کریں کہ میں اتنا وہ فلا ہوں مگر اس کو آپ جتنا ہی آپ شارٹ لکھیں گے شارٹ میں بریف کریں گے وہ آپ کو سی وی کو زیادہ پریفر دے گا اور اس میں اتنا کالر فل وہ چیزیں ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے جو میرا ایک مائنڈ ہے کچھ لوگ جو نا تھوڑی پکچر اپنی ڈالتے ہیں تو وہ کوئی جیسے مارڈلنگ کے لیے آئے ہیں وہ ایسے پکچر نہیں ہونی چاہیے پکچر کم از کم جو آپ کی پاسپورٹ سائز نہیں ہونی چاہیے اور پاسپورٹ پر جیسے ہوتی ہے یا آئی ڈی کارٹ پر جیسے ہوتی ہے ویسے پکچر آپ کی ڈالی ہونی چاہیے دوسرا اس میں کچھ رنگینیاں جس طرح آپ لوگ ڈال دیتے ہیں وہ رنگینیاں نہیں ہونی چاہیے کلر فورٹ زیادہ اس کو اٹریکٹ نہیں کرتا بے نسبت کہ ایک اچھا پیٹرن ہو اور اچھا آپ نے اس کی لکنگ ایک اچھی ہونی چاہیے اور پلس اس میں سب سے جو بڑی بات ہے وہ آپ کی پروفیشنل لینگویج اس میں آپ یوز کریں اور بہت زیادہ ڈیٹیل نہ دیں اپنا پروفیشنل جو آپ کا ایکسپیئرنس ہے وہ تھوڑا اس کی انگلیش کی لیول جو اچھی ہو میرے خیال سے آپ کو یہ جو میرا ایکسپیئرنس ہے اس میں میں نے دیکھا کہ وہ جدر بھی آپ جواب کیلئے اپلائی کرتے ہیں اگر آپ نے بیس جگہ اپلائی کیا تو آپ کو میرے خیال سے فائیو سکس ایریے سے آپ کو کالا نشن ہو جائے گی یہ میرا ایکسپیئرنس ہے میں نے دیکھا اس میں ایسا ہوا ہے کیونکہ اس سے پہلے جیسے میری جو سی وی تھی وہ تھوڑی پروفیشنل نہیں تھی وہ ایسی بنا کے میں بیس دیتا تھا تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا نہ کسی نے پھر وہ مجھے کال کی ہے تو بہت مختصر سی تھی کہ آپ کی سی وی اچھی ہونی تھی دوسرا یہ تھا کہ آپ نے کونسی سائٹ پہ ہے سائٹ کا حوالہ جو ہے وہ یہ ہے کہ دوبئی میں تو ڈیفرنٹ سائٹز ہیں اور اوان میں ڈیفرنٹ ہیں پہلے میں آپ کو دوبئی کے بارے میں بتا دوں دوبیزل دوبیزل کا میرا جو ایکسپیئرنس وہ یہ تھا کیونکہ میں دو تین دفعہ گیا ہوں تو اس میں زیادہ ہے کیونکہ پیڑ سائٹز زیادہ ہیں تو دوبیزل جو ہے وہ بھی پیڑ ہی ہے ہم اگر اگر آپ نے ساری اگر ڈوبیزل میں آپ آپ کے پاس میرے خیال سے سات آٹھ یا پانچ چھے اپنے آئی ڈی بنائے ہوں جی میل پہ آپ کے یاؤو کے یا آپ کے جو دوسرے آؤٹ لوک کے آؤٹ میل کے آپ کے پانچ چھے سات آپ آئی ڈی بنا لیں اور ان سے جو نا ایک ایک سے آپ جو نا اس پہ اپلائی کریں پلس اپنے آئی ڈالتے رہیں ایک ہوتا ہے جیسے آپ نے پیٹ کرنا ہے تو وہ تو الگسی بات ہے مگر یہ آپ کو ایک ٹپ دے رہا ہوں ایک ٹپ ہے خاص طور پر دوبیزل کے بھائیوں کے لئے جیسے میں کرتا رہا ہوں میں نے یہ کیا تھا کہ میں نے تو کیونکہ مجھے پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا تھا چانس کہ میں جون سکوں دوسری دفعہ تیسری دفعہ میرے مائنڈ میں ہے کہ میں بندہ فیل بھی ہوتا ہے پھر کمیاب ہو جاتا ہے پھر کمیاب ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ بندہ بار بار فیل ہی ہو وہ میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کہیں گے کہ تین دفعہ چانسز تو بندے کو لگتے ہیں کبھی بندہ کس حوالے سے پاکستان واپس چل جاتا ہے یا اپنے کنٹری واپس چل جاتا ہے تو بات یہ آپ کو بتا دو کہ ڈوبیزل میں آپ اگر پانچ اچھے اپنے منال ہیں آئی ڈی منال ہیں اور ان آئی ڈی سے آپ اپلائے بھی کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ آئی ڈی سے پھر آپ اس میں ایک اور آپ کی خاص بات ہے کہ آپ ان کے ذریعے اپنے ایڈ بھی لگا سکتے ہیں وہ ڈیفرنٹ نیم سے آپ اس میں اپنے لگا سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پروفیشنل میں نہیں دوسرے پروفیشنل میں اکاؤنٹس کی اگر میں جاب ڈون رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میں مرکیٹنگ میں جب آپ جوڑنا چاہتا ہوں تو اس سے بھی آپ کے لیے آسانی ہوگی کہ آپ ڈیفرنٹ آئی ڈی سے آپ اپنی اپلائی کر سکتے ہیں اور پلس اس اپلائی بھی کر سکتے ہیں اور ایڈ بھی آپ لگا سکتے ہیں ایڈ لگانے کی بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ کے پاس فائف سکس آئی ڈیز ہوں گے آپ ڈیفرنٹ آئی ڈی سے اس کے لیے یہ بھی ہے ہے کہ آپ کہیں کہ اتنا آئی ڈیز اتنی زیادہ بنائیں پھر اس کے پر بیٹھنا پڑے گا جب جاب ڈود دیکھنی آپ کے ایک ہفتے دو ہفتے میں مل سکتی ہے کیونکہ جب آپ ایک وزٹ کا خرچہ کر کے جاتے ہیں یا جاب سرچ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت تھوڑا پھر آپ کو اس یہ ترتیبیں تو لڑانی پڑتی ہیں تب جا کے آپ کو کمیابی ملتی ہے نہ کہ آپ کہیں کہ کوئی آپ کے گھر آکے دے دے ایسا ہو نہیں سکتا اس میں بھائی پھر آپ کو وہ جو آئی ڈیز کے ساتھ آپ نے اپنا ایڈ لگانے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ آئی ڈیز کے ساتھ کیونکہ زیادہ اس میں کاپی پیسٹ کریں گے تو وہ پھر آپ کو بلاک ہو جاتا ہے کچھ ففٹین ڈیز کے لیے اس طرح کلوز ہو جاتا ہے اب حوالہ یہ دے رہا ہوں کہ پھر وہ دوسرا یہ ہے کہ اب اپنی اس میں میں آپ کو امان کی کیوں میں ابھی میں امان میں ہوں تو وہ تو ڈیفرنٹ کٹیگریز کی جوپس آپ کو ڈیفرنٹ سٹائل سے آپ کو سرچنگ کرنی پڑتی ہے مگر جو دوسرا یہ ہے کہ جیسے بہت سی سائیڈز ہیں آٹھ دس سائیڈز ہیں مگر ان سے چانسز جو ہیں وہ ٹونٹی فائی پرسن ہوتے ہیں اتنے زیادہ چانسز نہیں ہوتے کہ آپ کو جاب مل سکتے ہیں میں تو اس لئے سی وی کا بولا کہ پروفیشنل آپ کی سی وی ہوگی تو آپ کو ایزیلی جاب آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں تو اسی وقت اس کو ایٹریکشن پیدا ہوتی اس سی وی سے اگر اس میں کچھ مادلنگ والی تصویر لگا دی اور پکچر جو آپ کی ہوتی ہے پاسپورٹ نہیں لگائی اور اس میں آپ اپنے پروفیشنل لیول سے اس طرح آپ نے آپ کو شو نہیں کیا اور اس میں لینگویچ تھوڑی پروفیشنل نہیں لگائی تو اس میں آپ کا چانسز نہیں ہوتے میرا یہ ایکسپیرینس ہے اس لئے میں آپ کو تھوڑا شیئر کر رہا ہوں تو اس میں کافی سائیڈز ہیں جیسے گلاس ڈور ہے لینکن ہے اور انڈیڈ ہے اس میں گلف ٹیننٹ ہے اوال ایکس پہ بھی ہے مگر ادھر امان میں اوال ایکس چلتا ہے کیونکہ دوبیزل نہیں ہے گوگل فار جوب بھی ہے سائیڈز کا تو میں سائیڈز کا یہ کہتا ہوں کہ سائیڈز پہ کسی کی لک لک جائے تو میں نہیں کہتا مگر چانسز بہت کام ہوتے ہیں دوسرا جو طریقہ ایک اور طریقہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ پرینٹ کر کے سائیڈز جو آپ اس کے پرینٹ کر لیں اور کافیز باہر سے کروا لیں یا کسی دوست سے کہیں کہ کافیز مجھے کرا دے اس کی کافیز کر کے آپ کامپنیز کا جو وزٹ کریں اس کے تھوڑا سا آپ کو سختی کرنے پڑے گی آپ کو ڈور ٹو ڈور جانا پڑے گا اور جا کے آپ کو ڈور ٹو ڈور جا کے آپ اپنا سائیڈز دے دیں مگر دیکھیں کوئی آفیس کس کیٹیگری کا ہے تھوڑا سا بندے کو محسوس ہو جاتا ہے کہ اس جگہ دے نہ دیں وہ تھوڑی رف بھی ایسی سی وی رکھیں جہاں در آپ کا دل کر رہے ہیں یہاں پہ نہیں دینا چاہتا وہ وہاں پہ بھی دے دیں کیا پتہ لگتا ہے آپ کی وہاں پہ کام بن جائے دوسرا یہ تھا کہ جو فیمس کمپنیز ہیں فیمس کمپنیز میں جا کے آپ جو ان کے ویب سائٹ سے انٹرنیٹ سے فیمس کمپنیز کو سرچ کریں ان کے وہاں پہ کانٹیکٹ نکالیں کانٹیکٹ نکال کے وہاں سے ایچ آر کے جو زیادہ در کا لکھا ہوتا ہے ایچ آر نہیں ہے تو ڈریکٹر کا کسی کا بھی سی وی پھینکیں اس میں آپ سی وی اپنی ڈال دیں اور سی وی جو آپ ان میل پہ آپ نے سینڈ کرنی ہے اور اس پہ میں ہزاروں ایسی کمپنیز سرچ کرتا تھا اور پلس ان کو لکھ لیتا تھا اور پھر ان کو اپنی سی وی دروپ کرتا رہتا تھا جب آپ اپنی سی وی سینڈ کرتے رہیں گے آپ کو کئی نہ کئی سے کار ضرور آ جائے گی یہ میرے خواہد سے بہت اچھا طریقہ ہے کہ آپ جانے سے اگر آپ تھوڑا سا یہ کرتا ہے جانے سے قطرار ہیں کہ باہر جانا مشکل ہے باہر دو پہ یا واکنگ کرنا پڑے گی گاڑی نہیں ہے تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ روم میں بیٹھ کے ہی مگر روم میں بیٹھ کے پھر جان لگانی پڑتی ہے روم میں بیٹھ کے پھر آپ جو آپ سرچ کے لیے ویب سائٹس پہ جا کے ان کے ای میل آئی ڈیز کافی کر لیں اور اپنی آپ کے پاس دیکھیں آٹھ نو اگر آئی ڈیز بنیں ہوں گی تو پھر اس میں یہ اور دوسری یہ بات ہے کہ آٹھ نو آئی ڈی بنیں ہوں گی تو ڈیفرنٹ ہو رہی تو مرکیٹنگ میں چلا جاتا ہوں مرکیٹنگ میں نہیں ہو رہی تو آپ کی سیل میں چلا جاتا ہوں سیل کی نہیں بنتی تو اس طرح ڈیفرنٹ کارٹیگریز ہیں تو آپ ڈیفرنٹ ای میل سے اپنی سی وی بھی ڈیفرنٹ بنا کے بیش سکتے ہیں تاکہ جوب آپ پہلے اثر کر لیں جو ہمارا مقصد یہ تھا کہ جوب آثر کر لیں مگر یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جس میل سے آپ نے میل کی ہے اور آپ کے ایک ڈیفرنٹ جوب آپ اس میں سرچ کر رہے تھے اور وہ جو آپ نے آپ کو کیا انٹرویو کال آیا آپ کو پتا ہو ملوم ہونا چاہیے کہ میں نے یہ کون سی سی وی کس کو بھیجی تھی وہ آپ کے پاس ڈیٹیل ہونی چاہیے لسٹ بنا لیں تاکہ آپ یہ نوع کہ وہ مرکیٹنگ کے لیے آپ کو بلائے اور آپ جانے اکاؤنٹ کا انٹرویو دینے چلے جائیں تو یہ بھی تھوڑا سا آپ نے دیکھنا ہوتا ہے وہ ان بھائیوں کے لیے جو جلدی میں اپنی جوب کے لیے سرچ کرتے ہیں جو پرفیشنل کیونکہ ہر کٹیگری کا ہر سٹائل کا بندہ ہے کچھ لوگ بہت مجبور ہوتے ہیں پرشان ہوتے ہیں کیونکہ میں اس چیز کو سمجھتا ہوں تاب چاہید کئی لوگ تو آنسے رہا ہوں گے یار یہ بندہ آکار اکاؤنٹس کے جوب کے لیے اگر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اکاؤنٹس میں کیوں نہیں اپلائی کر رہے بھائی میں نے ایسے کئی بندے دیکھے ہیں اور میں یہ ایکسپیرنس بھی ہوا ہے دیکھتا رہا ہوں کہ ان کا پرفیشنل کچھ ہو رہا تھا تو جو جاب جو ہے نا کسی اور کٹیگری میں جا کے کر رہے ہیں اور کسی اور پرفیشنل میں کر رہے ہیں کیوں مجبوری بندے کو سب کراتی ہے تو میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے یہ ایکسپیرنس ہے تب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ یہ کہیں گے کہ اگر مرکیٹنگ کا بندہ ہے اس کو آپ نے اکاؤنٹس میں لگا دیا پڑھا اس نے بے کام ہے اور اس کو شاید اکاؤنٹنگ بھی آتی ہے اس نے کیا ہو جاب مگر اس کو مل نہیں رہی تو پھر کیا کرے اس حوالے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اگر جوب کیونکہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے میں دو تین دفعہ اگر آپ جوب اکاؤنٹس کی کر رہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے میں نے کس میل سے یہ اکاؤنٹس کی جوب اب اپلائی کی تھی اس کی لئے ڈیفرنٹ میل رکھیں مرکیٹنگ ہی کر رہے تو اس کی لئے ڈیفرنٹ میل رکھیں ٹھیک ہے یہ پھر آپ کو بعد میں تھوڑا سا آسانی ہوگی تو ویب سائٹ کا میں جو کہہ رہا تھا کہ ویب سائٹ پہ آپ کو ایزی لی اگر باہر نہیں جانا جاتے ہیں کچھ لوگ تھوڑے لیزی ہوتے ہیں یہاں کسی کہ کئی بھائیوں کے بعد سوڑا پیسہ زیادہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ باہر کون جائے خجر خواری ہیں ان کے لیے بھی یہ ہے کہ اگر خجر خواری سے بچنا چاہتے ہیں تو وہ ویب سائٹ پہ جا کے اچ آر یا دوسرا ڈریکٹر یا ان کو میل کریں اچھی کمپنیز کی تو وہ وہاں پہ آپ جو ہے نا اگر ان کے پاس کو یہ پرچنٹی آتی ہے تو وہ آپ کو کال کر لیں گے اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کی دور نہیں جانا جاتے تو قریب قریب کے جو آپ کے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ حافظ ہیں وہاں پہ بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں دوبئی میں تو میرے خیال سے جاپ لینا اتنا مشکل نہیں ہے جاپ لینا بہت آسان ہے کیونکہ مجھے ایکسپرینس رہا ہے اور میں اللہ کے فضل سے پانچ دن میں آٹھ دن میں جاپ لیتا رہا ہوں یہی جو طریقہ کار میں آپ کو بتا رہا رہا ہوں شاید کسی کو تھوڑا عجیب لگے مگر ہوتا ہے ایسا ہی ہے جس کے پاس ہا کہہ رہے تھوڑا پہ کیش کا مسئلہ ہوتا ہے کیپیٹل کا مسئلہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سرچ کرتا ہے اور جان لگاتا ہے جو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سے مضبوط ہے وہ تھوڑا بیک گراؤنڈ مطلب اپنے کھاتا پیتا ہے گھر والے ٹھیک ہیں سپورٹ کرتے ہیں تو اس کو جاپ کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوتی وہ جاپ ہو نہ ہو ایک ہی بات ہے مگر میرے خیال سے اب جو حالات اس ٹائم آ رہے ہیں یا حالات ہو گئے ہیں ہر بندہ پرشان ہے ہر بندے کو مائنڈ میں ہے کہ جاپ ہونا لازم ہے اور ہر بندہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جلد جلد ہمیں کچھ جاپ مل جائے اصل میں جو میرے خیال سے غریب لوگ ہیں ان کو جاپ تو سرچنگ جاپ ہی کریں گی کہ ان کے پاس کوئی دوسرا ذریعہ نہیں کہ وہ اپنا کوئی بزنس کریں یہ بزنس جو ہے وہ سب سے اچھا ہے مگر جب آپ کے پاس کیش ہوگا تب آپ کے پاس کچھ کیپیٹل ہوگا تب جا جا کے آپ انویسٹ کرتے ہیں اور اپنا کیپیٹل لگا کے اپنے کوئی بزنس کر سکتے مگر بزنس کے حوالے سے بھی میں چھوڑی سی ویڈیو مناؤں گا بزنس تو وہ کرنا چاہیے جو اس کے بارے میں آپ کو عبور ہو یا آپ اس کے بارے میں سمجھتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ سائٹیں ہیں سائٹس پہ جانے کے لیے سائٹ پہ لوگ تو کرتے ہیں انڈیڈ جو ہے بہت فیمس ہے سائٹ پہ آپ اپلائی کریں یہ نہیں اپلائی نہ کریں مگر اس کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں اس میں جنہیں کہ میں نے جو دیکھا گلف ٹیلنٹ یا زب کا ایک دیکھا یہ انڈیڈ کا ہے ایک تنقیب ہے مگر یہ ہے کہ وہ ان کی طرف سے کچھ رسپانس جو ہے اتنا ٹک نہیں ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو یہ جو میں نے طریقہ کار بتایا ہے پلس جو ہے نا ہر جو میں نے ایک اور بات تھی جو آپ سے ٹپس یہ کہہ سکتے ہیں یہ ٹپس جو میں آپ کو دے رہا ہوں یہ بڑی خاص اور عام ہے مگر آپ اس کو لائٹ نہیں لیں وہ اس حوالے سے کہ اگر آپ جوب سرچ کر رہے ہیں تو ایک اگر آپ کو ایک بندہ بہت چھوٹے لیول کا بندہ ہے تو آپ یہ کہیں گے یار میں اس سے بات کیوں کروں میری تو انسلٹ ہو جائے گی یہ نہ سمجھیں کوئی سیپر بھی ہے کوئی آفس بوائی ہے آپ اس سے بھی ڈسکس کریں اس کو بھی بولیں کہ میری جواب کا اگر آپ کے حوالے آپ کے پاس یا ادھر کی ہیں آپ کو جانتے ہیں کہ ان کو زیادہ معلوم ہوتا ہے کوئی ڈرائیور ہے تو ان کو زیادہ معلوم ہوتا ہے کہ کدھر کدھر جواب آئی ہوئی ہے اور کیا پتا ان کے پاس اس پروفیشنل کا بندہ نہ مل رہا ہو اور آپ کی جواب ہو جائے یہ کیونکہ میں نے ایکسپیرینس اس لئے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں آپ کو سب کو یہ ہی بتا رہا ہوں کہ جو کسی بھی جگہ باہر جائیں کوئی سکوٹی گارڈ ہے کوئی آفس بوائی ہے کوئی ڈرائیور ہے اس سے بھی جیسے اس کے ساتھ اگر آپ کسی سے لیفٹ لے رہے ہیں لڑ راستے میں آپ اس سے بھی ڈسکس کر رہے ہیں میں جواب آج کل سرچ کر رہا ہوں کیا آپ میری اس میں کوئی ہلپ کر سکتے ہیں یا آپ کو کو معلوم ہو میرا یہ موبائل نمبر ہے آپ مجھے اس پر کونٹیکٹ کر لیں اس طرح کئی واقع ہیں کیونکہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی میں آپ کو بتاؤں گا تو پھر کسی دن میں یہ ویڈیو اور بھی کوئی لوٹ کروں گا اس کے بارے میں کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ جو مارے پردیسی بھائی ہیں اصل میں میرا چینل جو بھی ہے وہ پردیس کے والے سے ہے تو اس پر میں بات کرنا چاہتا تھا اور ان کے مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں شاید میں ان کو اس طرح کا ڈیفائن نہیں کر سکتا مگر جو مجھ پر بیٹی ہے وہ اگر میں آپ سے شیئر کر دوں گا اور کس طرح ایک سکسس تو دینے والا رب کی ذات ہے مگر یہ ہے کہ آپ کس طرح اس کو سرچ کر سکتے ہیں اور اپنی کوئی اس میں یہ کہہ سکتے ہیں جو غریب بندہ ہیں جو پرشاند بندہ ہے وہ جان لگا کے جاب سرچ کرتا ہے تو وہ تھوڑی سی آپ کو اپنی جان لگانی پڑے گی جان لگانے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی سی محنت کرنے پڑے جب آپ محنت کریں گے یا آپ اپنا اس کی پیچھے پڑیں گے میرے خواہد سے جو غریب بندہ ہے یا جو ضرورت بند ہے وہ تو جان لگاتا ہے وہ تو کوشش کرتا ہے کہ مجھے جوب مل جائے مگر تھوڑی سی اس کے بیچ میں جو پرابلم ہوتی ہے وہ ایک تو سی وی کا ہے کہ سی وی اتنا اچھا نہیں بنا ہوتا اگر کسی کی بھائی کو کوئی جو اتنا اپنے آپ کو کچھ کیونکہ زیادہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ دیں کہ ہم جار بڑے پڑے لکھے ہیں بڑے پروفیشنل ہیں اس بھائی کو کیا معلوم تو جن بھائیوں کو یہ ضرورت میری پڑی کہ میں سی وی بھی آپ کو لنک میں ڈال دوں گا پلس یہ ہے کہ جوب سرچنگ کا تھوڑا میں نے آپ کو بتا دیا کیسے جوب سرچ کی جاتی ہے تو مجھے پھر اجازت دیں میں نے آپ کا قیمتی ٹائم لیا اور اور بھی کچھ آپ نے پوچھنا ہو تو آپ کمنٹس کر دیں آپ کی مہربانی آپ کا ٹائم لیا بہت شکریہ اللہ آپ کا عمیہ نصر ہو دعاوں میں یاد رکھیں بہت مہربانی شکریہ پردیس میں ہیں تو پردیس کی بات کریں گے اور آپ کی جو آپ کو آسانی ہو وہ چیزیں ہم شیئر کریں گے کوشش کروں گا بڑی مہربانی شکریہ اللہ حافظ شیر ویڈیس